اسلام علیکم دوستو میرے چینل پر خوش آمدید تو آج میں آپ کے لئے مٹر فریز کرنے کا بہت ہی آسان اور امدہ طریقہ لے گیا ہی ہوں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مٹر فریز کرتے ہیں ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے سو جی ہاں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی اچھی ٹیپس جسے نہ تو مٹر کا کلر خراب ہوگا نہ ہی ٹیسٹ خراب ہوگا اس کے لئے ہم کیا کریں گے مٹر لے لیں گے اچھے والے موٹے موٹے سے مٹر لے لیں گے چھوٹے باریک والے مٹر نہیں لیں گے تو دو کلو مٹر ہیں یہ میرے پاس تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہم فریز کریں گے تاکہ آپ کے مٹر نہ کلر خراب ہو نہ ہی ذائقہ خراب ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ کڑاہی میں میں تین چار کلو پانی لوں گی اندازے سے پانی لے رہی ہوں آپ بھی ایسے لے سکتے ہیں اس کو ہم نے بوائل نہیں کرنا جی ہاں دوستو یاد رکھیں کہ پانی کو بوائل نہیں کریں گے اس میں صرف ہلکہ تیز گرم کریں گے اس کو ہم تو اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچ نمک جی ہاں دوستو سب سے پہلے میں نمک ایک چمچ شامل کر رہی ہوں اس کے اندر تو اس کے بعد میں تین بڑے چمچ جو ہے چینی شامل کر رہی ہوں دوستو اگر میرے چاہم پانے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی سبسکرائب کرتا ہے فیڈبیک بھی ضرور دیں یہ سرکہ دو چمچ میں سرکہ اس میں شامل کر رہی ہوں میرے ساتھ رہیں اس کے مت کر رہے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ میس نہ ہو سرکہ ڈال رہے ہیں کے بعد میں اس میں آئل جو ہے وہ بھی دو چمچ آئل شامل کرتی ہوں ابھی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے مٹر جو ہے ان کے اوپر بہت اچھی جو ہے وہ شائن آ جائے گی یہاں دوستو میں نے آئل بھی شامل کر دیا ہے تو آنچ میں نے دھیمی رکھی ہے مٹر دیکھیں بہت ہی اچھے ہمارے ہلکے ہلکے سے ببل بننا شروع ہو گئے ہیں ہمیں اتنا ہی گرم پانی چاہیے زیادہ تیز اس کو نہیں کرنا ہم نے اب میں اس میں مٹر شامل کر رہی ہوں تو دیکھیں اس کو میں ہلکا ہلکا سا ہلاؤں گی ہمارے یہ جو مٹر ہیں یہ بلکل پکانے نہیں ہیں ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دھرمیانی آنچ پر ہم پکائیں گے تو دیکھیں بلکل ہمارے مٹر جو ہیں وہ بہت اچھے بن رہے ہیں تو دوستو اس طرح سے جب ہم مٹر فریز کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ پورا سال خراب ہوتے ہیں میں ساتھ رہیں پوری ریسپی جو ہے وہ اس کو سکپ مت کرنا تو اس کے ساتھ میں پورے ٹپ آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کن طریقوں سے ہم ان کو فریز کریں گے کہ یہ ہمارے جو ہیں نہ ٹیسٹ خراب ہوگا ان کا نہ ہی ان کا کلر خراب ہوگا تو گرمیوں میں جب ہم مٹر پلاو بنائیں گے تو وہ فریش فریش سا ذائقہ ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا یہ ہلکی آنچ ہے ہماری بلکل دو منٹ جو ہیں ہمارے ہوں گے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو دوستو جو مٹر ہیں ان کو فریز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں بزار سے مٹر لائے چھیلے اور بس جی ان کو ہم نے ڈریکٹ فریز کر دیا جس کی وجہ سے مٹر کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں تک اگر ہم اس طرح سے مٹر کا فریز کریں گے تو ان کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو گرمیوں میں مٹر پلاو بنائیں بہت ہی انجوائے کریں گے تو مجھے بھی یاد ضرور کیجئے گا تو یہ سبسکرائب تو آپ ضرور کریں میرے چینل کو اس کے لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتے ہو بہت اچھا لگتا ہے لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کیا کریں چاہے تو شیئر بھی کر دیں جی ہاں دو منٹ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اب ہم نے ان کو ٹوکری میں ڈال لینا ہے تو اب بھی ہم نے فٹو فٹ سے ان کو جو ہے پیک نہیں کرنا جی ہاں دوستو آپ جیسے بھی چاہیں ٹاول کے اوپر آپ کے پاس پیپر ہے اس کے اوپر ان کو اچھی طرح سے پھلا لیں جی ہاں دوستو ان کو پھلا دینا آپ نے تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اب یہ جیسے کیسی پیاری اچھی سی شائن جو وہ آ رہی ہے وہ آئل کی وجہ سے آ رہی ہے جو ہم نے اس میں آئل ڈالا تھا پانی میں تو اس کی وجہ سے ہمارے مٹر جو ہیں ان کے اوپر بہت اچھی شائن جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ آئل جو ہمارے مٹروں کو خراب بھی نہیں ہونے دے گا یا دوستو ہم نے گلے گلے مٹر جو ہیں وہ فریز نہیں کرنے آلموسٹ ہمارے جو مٹر ہیں وہ خوشک ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طریقوں سے ان کو فریز کروں گی اس کے لئے میں نے مختلف قسم کے باکس لئے ہیں آپ چاہے تو باکس میں اپنی فیملی کے اکارڈنگ باکس لیں چھوٹے سائز کے ان میں آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں آپ شاپن میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہیں بیگ ملتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں جیسے جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس شاپ او بیگ ہے اس میں آپ ان کو آسانی سے فریز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ پڑے ہوئے تھے یہ باکس بگر میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے میں نے ان کو پیک کیا ہے تو دوستو اس ان کو اس طرح سے آپ آپ فریز کر دیں گے فریزر میں رکھیں گے ٹھینک یو اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ